الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء و امام المرسلین نبینا محمد وعلى آلہ و صحبہ ومن سنن بسنته الى یوم الدین اما بعد برادران اسلام کل میں نے آپ کے سامنے ایمانیات میں یا عقیدے کے باب میں شیطان انسان کے دل پر کیسے حملہ کرتا ہے اور کیا کچھ وسوسیں پیدا کرتا ہے اس کے بارے میں کچھ باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی شیطان عقیدے کے علاوہ جن مجالات میں انسان کے دل میں وسوسیں پیدا کرتا ہے اس میں سب سے زیادہ تحارت اور نماز ہے تحارت کے باب میں آپ دیکھیں گے کہ انسان بہت سارے وساویس کا شکار ہو کر بسا اوقات اپنی عبادتوں کو برباد کر لیتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے نوجوان ہیں غسل کے لیے عدو کے لیے پانی استعمال کرتے ہیں لیکن پانی کے بارے میں شکوک اور شبہات اور وسوسیں دل میں پائے جاتے ہیں کہ جو میں نے پانی استعمال کیا غسل کے لیے یا غدو کے لیے آیا یہ پانی پاک تھا اصل یہ شریعت اسلامیہ کہ جو بھی پانی آپ استعمال کرتے ہیں وہ پاک ہے چاہے وہ پانی بارش کا ہو سمندر کا پانی ہو کوئے کا پانی ہو تالاب کا پانی ہو اصل یہ ہے کہ ہر پانی پاک ہوتا ہے بارش کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے آسمان سے پاک پانی نازل کیا سمندر کے پانی کے بارے میں نبی علیہ السلام سے سوال کیا گیا پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ اس کا پانی پاک ہے اور اس کا مردار حلال ہے کوئے کے بارے میں نبی علیہ السلام سے سوال کیا گیا کبیرِ بُضاہا ایک ہوا تھا اس میں بساوقات گندگی ڈالی جاتی ہے تو کیا اس پانی کو ہم استعمال کریں تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ پانی کو کوئی چیز گندہ نہیں کرتی ہے اور علماء نے ایک رابطہ دیا کہ اگر کسی پانی میں کوئی گندگی گر جائے گندگی گرنے کی وجہ سے پانی کا رنگ بدل جاتا ہے یا پانی میں بدبو آنے لگتی ہے یا پانی کا ٹیس تبدیل ہو جاتا ہے مدہ بدل جاتا ہے تو گندگی گرنے کی وجہ سے اگر ان تین چیزوں میں سے کوئی چیز بدل جائے تو وہ پانی ناپاک ہوگا لیکن نہ مزہ تبدیل ہوا نہ ہی اس کا رنگ بدلہ اور نہ ہی اس میں سے پدبو آنے لگی تو ایسی صورت میں وہ پانی پاک ہے کوئی پاک چیز پانی میں گر گئی پاک چیز گرنے کی وجہ سے اگر اس کے کلر میں تبدیلی آتی ہے تو وہ پانی پاک ہے ناپاک نہیں ہوتا ہے پانی ناپاک کب ہوگا جب گندگی گرنے کی وجہ سے یہ چیزیں بدل جائیں لیکن آج ہمارے مسلمانوں کا معاملہ بڑا عجیب ہے پانی کے تعلق سے ایسے وسوسوں کا شکار ہوتے ہیں کہ پانی کے کلر کی تبدیلی کو دیکھ کر مساوقات ادھو کر لیتا ہے غسل کر لیتا ہے تو وسوسے کا شکار ہو جاتا ہے پتہ نہیں کہ میرا غسل صحیح ہوا کیا صحیح نہیں ہوا میرا وہ صحیح ہوا یا صحیح نہیں ہوا بارش کے ایام میں انسان بساوقات سڑکوں پر چلتا ہے اور سڑکوں پر چلنے کی وجہ سے بساوقات لباس پر پانی کے کچھ قطرات یا چھٹے آ جاتے ہیں اصل یہ کہ وہ پاک ہے اللہ یہ کہ آپ کو یقین ہو کہ جو پانی آپ کے لباس پر یا آپ کے جسم پر پڑا ہے وہ گندہ تھا اگر یہ یقین ہے تو تب آپ اس کے دھونے کے مکلف ہیں ورنہ اگر آپ کو اس کا یقین نہیں ہے تو آپ کو مکلف نہیں کیا گیا کہ آپ معلوم کریں کہ وہ گندہ تھا یا پاک تھا اس کے آپ مکلف نہیں ہیں عمر باروک رضی اللہ ایک تابعی کے ساتھ گزر رہے تھے پرنالے سے پانی گر رہا تھا اچانک پرنالے سے گرنے والا پانی عمر باروک رضی اللہ انہوں کے سادھی کے لباس پر پڑتا ہے تو اس نے کھوچ کرنا چاہیے تاقید کرنی چاہیے کہ یہ پانی پاک ہے کہ یہ ناپاک ہے تو اس نے پوچھا گھر والے سے یہ جو پانی آ رہا ہے پاک ہے کہ ناپاک تو عمر باروک رضی اللہ انہوں نے کہا کہ اس کو نہ بتانا کہ یہ پانی پاک ہے یا ناپاک ہم کوئی اس کا مکلف نہیں کیا گیا کہ ہم تاقید کرتے بیٹھیں بساوقات نوجوانوں کی طرح سے ایسے سوالات کیے جاتے ہیں کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے ایک نوجوان نے سوال کیا پوچھا کہ نل سے پانی آتا ہے اور جس نل سے پانی آتا ہے اس نل پر کپڑے رکھے ہوئی ہیں کون سے کپڑے کہ بچہ جو پیشاپ کر لیتا ہے وہ کپڑے نل کے اوپر رکھے ہوئی ہیں اور پانی جہاں وہ حاصل کر رہا ہے لے رہا ہے اس سے کافی فاصلے پر یہ کپڑے پائے جاتے ہیں چونکہ نل کے اندر سے جو ہے پانی گزر کر آتا ہے اور نل کے اوپر پیشاپ کے کپڑے ہیں تو بلائی یہ بتائیے کہ وہ پانی کیسے ناپاک ہوگا پانی تو نل کے اندر سے گزر رہا ہے اور کپڑے نل کے اوپر رکھے ہوئی ہیں تو گندگی ملنے کا پانی سے کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا بہت سارے وساویس شیطان انسان کے دل میں پیدا کرتا ہے تاکہ انسان وساویس میں امتلا ہو کر اپنے غسل اور اپنے وضو کے بارے میں شکوک اور شرحات میں امتلا ہو گیا اور وساوقات انسان کے پاس پانی کم ہوتا ہے پانی کم ہے انسان کے پاس کم پانی میں اوڑو کیا انسان کم پانی میں انسان میں غسل کیا تو غسوسی کا شکار ہو گیا پتہ نہیں میرے جسم پاک ہوا یا جو ہے ناپاکی جسم میں باقی ہے پورے جسم پر پانی پہنچا یا نہیں پہنچا غسوسی کا شکار ہو جاتا ہے میرے محترم مسلمان دوستو نبی علیہ السلام وضو کرتے ایک مد میں اور غسل کرتے ایک سا میں چار سا چار مد کا ایک سا ہوتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام تقریباً آپ سا کے ذریعے جو ہے پترہ آدھا کرتے ہیں آپ اگر پانی لینا چاہیں تو اندازے سے دھائی سے تین کلو جو ہے ایک سا میں جو ہے پانی آئے اللہ کے نبی علیہ السلام اس سے غسل کرتے ہیں جابر بن عبداللہ رضی اللہ انہوں کے باس ایک آدمی آیا سوال کرنے لگا نبی علیہ السلام کے غسل کے بارے میں تو انہوں نے حدیث سنائی اللہ کے نبی علیہ السلام کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک سا میں غسل کیا اور ایک مد سے وضو کیا ہے تو کہا کہ یہ تو میرے لئے کافی نہیں ہے اتنا پانی اگر میں غسل کروں گا یہ میرے لئے کافی نہیں تو جابر بن عبداللہ رضی اللہ انہوں نے فرماتے ہیں کہتے ہیں کہ تُس سے جو بہتر تھے نبی علیہ السلام تُس سے جو پاک تھے اور تُس سے زیادہ بالوں والے تھے ان کے لئے ایک پانی کافی تھا اور اس سے وہ پانی حاصل پاکی حاصل کیا کرتے تھے کیا یہ پانی تیرے لئے میں کافی ہے میرے محضرم مسلمان دوستو بسا اوقات ان ساتھ وضو کرتا ہے تو وضو میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اپنے آزا کو دھولتے جاتا ہے دھولتے جاتا ہے پتہ نہیں کتنی مرتبہ دھولتا ہے ایک صاحب کے بارے میں پتہ صلاح کرامت کے تعلق کرامت بیان کی جاتی تھی کہ پندرہ مرتبہ ایک مرتبہ وضو کرتے ہیں کس نے پندرہ مرتبہ ایک مرتبہ وضو کیا یقین نہیں ہوا کہ میرا وضو صحیح ہے دوسری مرتبہ کیا ہے تیسری مرتبہ پندرہ سے تیس مرتبہ وضو کرتے ہیں اور اس کے بعد نماز ادا کرتے ہیں یہ ان کی کرامت ویان کی جاتی ہے نبی علیہ السلام نے کہا کہ انسان وضو کرتا ہے تو اپنے آزا کو ایک مرتبہ دو مرتبہ زیادہ سے زیادہ کدھنا تین مرتبہ اور آپ نے چوتی مرتبہ کوئی دھولتا ہے تو اس کے تعلق سے فرمایا چوتی مرتبہ اگر کوئی عضو انسان دھولتا ہے تو اس نے بہت برا کام کیا اور شریعت کے جو حدود ہیں اس سے تجاوز کیا اور اس نے ظلم کیا آپ اندازہ لگائیں کہ کتنے ست الفات استعمال کی نبی علیہ السلام چوتی مرتبہ اگر کوئی اپنے عرق ہوتا ہے تو آپ نے کہا کہ فقط انسان غسل کرتا ہے غسل کرنے کے بعد بھی اگر یقین نہ ہو کہ من عقیر رحمہ اللہ کے پاس ایک شکتہ ہے سوال لے کر کیسے وسوسے پیدا کرتا ہے آپ دیکھئے کہ شیطان انسان کے دل میں سوال لے کر آیا کہ میں نہاتا ہوں مساوقات کوئے میں ڈھکی لگاتا ہوں اور ڈھکی لگانے کے بعد تائر کر اچھی طریقے سے نہا لیتا ہوں باہر آتا ہوں تو پھر بھی میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے پتہ نہیں میرا غسل ہوا کہ نہیں پھر دھوار آ جاتا ہوں پھر تیسری مرتبہ جاتا ہوں کئی مرتبہ جو ہے میرے ساتھ یہ معاملہ پیش آتا ہے تو انہیں عقیل رحمہ اللہ سے سوال کیا کہ میں کیا کروں کہا کہ تم نماز نہ پڑھو تم نماز کے مکلب نہیں کہا کیوں نماز ساقیت ہو جاتی تم سے کہا کہ کیسے ساقیت ہو گی کہا کہ نبی علیہ السلام کے حدید ہے کہ تین لوگوں سے اللہ نے نماز کو یا شریعت کے جو احکامات ہیں ساقیت کر دیا اس کا مکلب نہیں بنایا کون بچہ جب تک کہ بالر نہ ہو جائے سوئیہ ہوا انسان جب تک کہ بیدار نہ ہو جائے اور پاگل جب تک کہ اس کا پاگلپن ختم نہ ہو جائے جو آدمی کوئے میں ڈکی لگائے اس کے بعد نہا کر باہر نکلتا ہے اور پھر یہ خیال اس کے دل میں پیدا ہوتا ہے پتہ نہیں میرا غصر صحیح ہوا یا صحیح نہیں ہوا وہ پاگل کے علاوہ کوئی ہو سکتا ہے پاگل ہے جب تک تمہارا یہ وسلسہ ختم نہیں ہوگا تب تک تم نماز ادا نہ کرو نماز نہ پڑو میرے محترم مسلمان دوست کو اس قسم کے وسابس آج ہمارے درمیان بہت سارے پائے جاتے ہیں امام نقییم رحمہ اللہ نے طہارت کے باب میں بعض لوگوں کا ذکر کیا کہ انسان پیشاب کرنے کے لئے جاتا ہے تو پیشاب سے فارغ ہونے کے بعد بساوقات کچھ قطریں نکل جاتے ہیں کیا کریں وسابس میں مختلع ہو جاتا ہے کیا کرنا ہے نبی علیہ السلام نے آسان طریقہ انسان کو بتایا آسان طریقہ سکھایا کہ اگر اس قسم کا کوئی خیال آتا ہے اس کو چاہیے کہ پانی کے کچھ چیٹے اپنے لباس پر مار لیں جہاں شرم گائے شرم گائے کی جگہ پر کپڑوں کے اوپر سے پانی کے کچھ چیٹے مار لیں ختم معاملہ اس کے بعد اس کے بارے میں سوچنے یا اپنے دہن میں کوئی خیال پیدا کرنے کی ضرورت میں امام نقیم رحمہ اللہ نے بعض لوگوں کا تذکرہ کیا کہ بعض محسوسی جن کے دلوں میں وسوسہ پائے جاتا ہے ان کے حرکات بڑی عجیب ہوتی کہا کہ پیشاب کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں کہ پیشاب کے قطرات مکمل نکالنے کے لیے انسان کبھی اٹھاک بیٹھا کرتا ہے اٹھتا ہے بیٹھتا ہے اٹھتا ہے بیٹھتا ہے اور بات کے بارے میں تذکرہ کیا کہ بساوقات دو قدم چلتا ہے اور بساوقات جھٹکے کے ساتھ بیٹھتا ہے اور بساوقات اپنی شرمگاہ کو حرکت دے کہا کہ یہ سارے شیطانی آمال ہیں شیطانی کام ہیں ایسے وسوسے انسان کو اپنے دل میں نہیں پالنا چاہیے بساوقات اٹھتا ہے یہ بات چھوٹی ہوتی ہے لیکن چلتے چلتے بساوقات بہت بڑی بن جاتی ہے بہت طویل ہو جاتی ہے اور اس سے نجات مانا انسان کے لیے نمکن ہو جاتا ہے لہذا انسان کو چاہیے کہ تحارت کے باب میں چاہے پانی کے مسئلے میں ہو یا غسل کے سلسلے میں ہو یا غضو کے سلسلے میں آپ جتنی شریعت آپ کو بتاتی ہے شریعت کی پابندی کر لیں اس کے بعد آپ کا مسئلہ ختم ہے اس کے بعد بھی اگر کوئی چیز باقی رہتی ہے تو وہ اللہ کے حوالے ہو آپ نے اپنی حد تک کوشش کر لی اللہ تعالیٰ طاقت سے بڑھ کر کسی انسان کو مکلف نہیں کرتا اگر آپ کا وضو یقینی ہے تو یہ یقین برقرار رہے گا بساوقات انسان نماز کی حالت میں تو اس سے پیدا کرتا ہے سیطان بڑے عجیب ہیں نماز پڑتا ہے انسان کے دل میں مسئلہ پیدا ہوتا ہے پتہ نہیں کہ میرا وضو باقی ہے کہ نہیں پیٹ میں جو ہے بس آوقات آواز سنتا ہے یا کچھ گڑھ وڑھ پیدا ہوتی ہے تو اس کو خیال آتا ہے کہ شاید میرا وضو ٹوٹ گیا میرا وضو ختم ہو گیا ہے نبی علیہ السلام نے دابطہ ویان کیا اصل دیا کہ انسان وضو کرتا ہے اس کا وضو یقینی ہے اور یہ جو چیزیں انسان کے پیدا ہوتی ہیں یہ مشکوک ہیں کسی شک کی وجہ سے اپنے عقیم کو ترک نہ کریں نہ چھوڑے نبی علیہ السلام نے کہا اگر کسی انسان کو یہ خیال آتا ہے کہ شاید ہوا خارج ہو گئی نماز کی حالت میں تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ نماز کو ترک نہ کرے نماز کو نہ توڑے کب تک جب تک کہ یقین نہ ہو جائے اور یقین ہونے کے لئے نبی علیہ السلام نے دو چیزیں بیان کی یا تو آواز سنے یا تو وہ محسوس کرے انسان اگر یقین ہو جاتا ہے تب انسان اپنی نماز ختم کرے ورنہ محض وسوسوں کی بنیاد پر انسان اپنی نماز کو ختم کرتا ہے تو یہ چیز شیطان کی طرف سے انسان کی نماز کو برباد کرنے کے لئے اس کے دل میں وساویس پیدا کیے جاتے ہیں اور شیطان حالت نماز میں اس کے نماز کو برباد کرنے کے لئے ہمیشہ پیچھے لگا رہتا ہے عثمان امن ابلعاق رضی اللہ وعنہ کے ساتھ یہی معاملہ تھا نماز پڑھتے تو شیطان وسوسے پیدا کرتا پتا نہیں چلتا کہ کتنی رکعات انہوں نے نماز پڑھی دنیا بھر کے خیالات بساوقات آپ نے نماز میں دیکھے ہوں کہ انسان جیسے ہی نماز کے لئے کھڑے ہوتا ہے تو دنیا کا کوئی خیال کرتا ہے تجارت کا حساب لگاتا ہے اور پتا نہیں بہت ساری چیزوں کے خیالات وساویس انسان کے دل میں پیدا ہوتے ہیں تو نبی علیہ السلام نے اس کا بھی طریقہ ویان دیا کہ اس قسم کے وساویس جب پیدا ہونے لگیں تو انسان کو چاہیے کہ اعوذ باللہ اعوذ باللہ اپنی زمان سے ادا کرے بات انسان اپنے بائیں طرف تین مرتبہ ہلکے سے تھوکی ہلکے سے تھوکے ایسے کہ تھوک جو ہے بازو والے پہ نہ پڑے بلکہ علماء ویان کرتے ہیں کہ جو تھوک کے انسان جو ہے یا تھوک ہمارے کہہ لے آپ نہ تھوکتے ہوئے تھوک ہمارے ایسے اگر انسان کرتا ہے تو جو خیالات جو وساویس فیدہ ہوتے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے کوشش کریں کہ نماز پہ انسان کی توجہ مکمل ہو اور اگر کبھی اس قسم کے خیالات وساویس فیدہ ہوتے ہیں تو انس کو اپنے سے دور کرنے کی کوشش کریں ورنہ انسان نماز پڑھتے جائے گا اور شیطان وساویس فیدہ کرتے جائے گا جس کی وجہ سے انسان کے نماز بسا وقاق برباد ہو سکتی ہے اور خیالات منتشر ہو سکتے ہیں رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو شیطان کے مکر سے اس کے فریب سے اور وساویس سے محفوظ رکھے اور شریعت نے جیسے حکم دیا ہے ویسے اپنی عبادتیں ادا کرنے کی توفیق ادا فرمائے اللہ تعالی ہم تمام کی عبادتوں کو قبول فرمائے آمین وآخر دعوان الحمدللہ وبرکاتہ محفوظ رکھے رسول نکام محفوظ رکھے موسیقا موسیقا